اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں خیرے ہیں فرنڈز آئی ام مزمل جمشید اینڈ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا جاؤں میری ویڈیو اینڈ تک لازمی واج کریں میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچتی رہے فرنڈز آرٹ کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہاو ٹو میک انچنگ اینڈ آن آف کنٹرول سرکٹ دوستو یہ میں نے انچنگ ڈیو آل ایک کٹھا کنٹرول سرکٹ بنایا ہویا ہے اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک ادد فیوز لینا ہے ایک ادد اوبرلو ریلے نہیں ہے ایک ادد او پوش بٹن لینا ہے ایک ادد انچنگ والا پوش بٹن لینا ہے جس میں دو گزرلیاں لگی ہوں کلوز کی اور اوپن کی اور ایک ادد آن پوش بٹن لینا اس کے بعد ایک ادد میگنیٹک سٹارٹر لینا جس کی کوائل کی سپلائی دو سو بیس وولٹ ایسی ہونی چاہیے دوستو یہ میں نے سب سے پہلے ادھر فیز دیا دو سو بیس وولٹ ایسی سپلائی فیز میں نے سب سے پہلے فیوز کو دے دیا فیوز سے نکال کے میں نے فیز جو آول اور ریلے کپ نائیٹی فائیو والا پوائنٹ ہے فیز میں نے ادھر دے دیا نائیٹی سکھ سے میں نے نکال کے اوپش بٹن کو فیز دے دیا اوپش بٹن سے فیز نکال کے میں نے انچنگ سرکٹ کا جو پوش بٹن ہے ایک والا پوائنٹ ہے یہ کلوز پوائنٹ ہے انچنگ پوش بٹن کا اس کو میں نے دے دیا فیز ادھر سے نکال کے میں نے اون پوش بٹن کے پوائنٹ کو دے دیا اوپش بٹن کے پوائنٹ سے نکال کے میں نے ادھر ہے میگنیٹی کونٹیکٹر کو دے دیا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ میں نے فیز نکال کے تین نمبر پوائنٹ کو دیا ہے چار نمبر pointer point سے نکال کے میں نے اد کی کنٹرول وائر نکال کے mü Retick ре دوسرا اسی طرح اگر اس پشٹ بٹن سے ہم اس کو پشٹ کریں گے تو یہ دوبارہ آمد ہو جائیں گے تو یہ تیرہ 14 پوائنٹ ہے یہ آپس میں بھیل جائیں گے ہم اس کو کار دیں گے ادھر سے دوبارہ ہم اس کو پشٹ کریں گے تو یہ سکارٹر ہولڈ ہو گیا ادھر سے ہم آف کر دیں گے اور اس پوش بٹھن سے ہمارا جو سرکٹ ہے وہ انچنگ حالت میں چلے گا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی نظیر ویڈیو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ